اسلام علیکم سٹرینٹس آج کی اس لیکچر میں ہم نومن کلیچر آف کوارڈینیشن کمپاؤنس کو ہی کنٹینیو رکھیں گے جیسا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ کوارڈینیشن کمپاؤنس کو نومن کلیچر دینے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ اس میں کمپلیکسٹی آتی گئی کمپاؤنس زیادہ سے زیادہ بنتے گئے تو اس وجہ سے ہمیں ضرورت پڑ گئے کہ ہم ان کوارڈینیشن کمپاؤنس کو سمجھنے کے لیے ایسا رولز نکالیں جسے ہمیں پتہ چلے کہ کمپاؤنس کے نام ایک دوسرے سے کیا ہو مختلف ہو اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہم یعنی فرسٹ لیکچر کو ہی ہم آگے کنٹینیو کر رہے ہیں لیکچر نمبر ٹو ہے ہمارے پاس اب جو ہم یہاں پہ کوارڈینیشن کمپاؤنس کو نام دیں گے وہ کچھ سمپل کوارڈینیشن کمپاؤنس ہوں گے اور جتنے بھی یہ رولز یہاں پہ دیے ہیں ان رولز کو میں نے نمبر وائز لکھا ہوئے آپ نام دیتے وقت انہی رولز کو ایسے فالو کریں گے ہمارے کیس میں جو ہم آج لے رہے ہیں وہ کٹائن سمپل ہوگا اور اینائن کمپلیکس ہوگا اینائن جو کہ کمپلیکس ہے تو یہاں پہ اینائن کوارڈینیشن سفیر کہلائے گا کوارڈینیشن کمپاؤنس جب بھی آپ کو دیا جاتے ہیں نام دینے کے لئے پہلے اس کو ایڈنٹیفائی کریں کہ وہ آئینی کمپاؤنس ہے یا نہیں ہے اگر آئینی کمپاؤنس ہے تو اس میں کیٹائن کا نام سب کیٹائن کو ایڈنٹیفائی کریں اور اس کے بعد اینائن کو کیٹائن کا نام سب سے پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد اینائن کا نام لکھیں گے اب انہی رولز کو ہم فالو کریں گے جس طرح یہاں پہ میں نے ارنج کیا ہے تو یہاں پہ جو وائٹ کلر میں میں نے یہ ٹرائنگل دیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ون پوزیشن پہ جو میں نے دیا ہوا ہے یہ کیٹائن کے لیے ہیں اور باقی جو یہ ٹو، تری، فور اور فائف دیا ہوا ہے یہ اینائن کمپلیکس کے لیے میں نے دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوارڈینیشن سفیر ہے ٹھیک ہے تو ہم اینائن کمپلیکس کو یہاں پہ کوارڈینیشن سفیر بھی کہتے ہیں آپ نے نام دینے کے لئے سب سے پہلے کیٹائنز کا نام دینا ہے اس کے بعد لیگنڈز کے جو نمبرز ہوتے ہیں کتنے لیگنڈز اٹیچ ہیں اس کے نمبرز کو ایزا پریفکس لکھ دیں گے مثال کہ تو پہ دو ہیں تو ڈائی لکھ دیں گے تین ہیں تو ٹرائی لکھ دیں گے چار ہیں تو ٹیٹرا لکھ دیں گے اس کے بعد لیگنڈز کو نام دیں گے پریفکس لکھنے کے بعد لیگنڈز کو نام دیں گے اور لیگنڈز کو ارینج کی سنداز میں کریں گے الفابیٹیکل آرڈر میں کریں گے اگر ایک ہی طرح کا لیگنڈز ہے تب تو یہ آرڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ ایک ہی لیگنڈ ہوگا لیکن اگر ایک سے زیادہ لیگنڈز دیئے ہیں تب آپ اس کو الفابیٹیکل آرڈر پر ارینج کریں گے لیگنڈز آپ کے پاس تین طرح کے ہو سکتے ہیں ان میں سے دو تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک جو ہے وہ بہت کم پائی جاتا ہے ایک آپ دیکھتے ہیں کہ لیگنڈز آپ کو اینائن میں ملیں گے اگر اینائن میں لیگنڈز پائی جاتے ہیں تب اس کا نام او پہ ختم کریں گے لیکن اگر لیگنڈز کا نیوٹرل ہیں تو اس کا نام ایسی رہنے دیں گے لیکن اگر جو لیگنڈز ہیں وہ کسی کی کچھ کمپاؤنڈز بہت کم فیو کمپاؤنڈز ایسے ہیں جن میں کائیٹائنز کی فارم میں بھی لیگنڈز ملے گا تو اس کا نام آئیو ایم پہ ختم کریں گے لیگنڈز کا نام دینے کے بعد اور اس کو الفیبیٹیکل آرڈرز میں ارینج کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ سینٹرل میٹرلز کو نام دے اب دیکھیں کہ جو کمپلیکس آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں جو کوارڈینیشن سفیر ہے اگر وہ اینائن ہیں جس طرح ہمارے کیس میں تو ہم اس کو آج فالو کریں گے تو اس کا نام ایٹ پہ ختم کریں گے اور اگر وہ نیوٹرل ہیں یا پھر کائیٹائنک کمپلیکس میں آ جاتے ہیں تب اس کا نام ایسی رہنے دیں گے اس کے نام میں چینج نہیں لائیں گے تب سینٹرل میٹرلز کا نام چینج نہیں کریں گے اس کے بعد اینڈ میں کیا کریں گے اینڈ میں آپ اس سینٹرل میٹرلز کے جو ایلیمنٹس موجود ہیں جو سینٹرل میٹرل ہے اس کا اکسیڈیشن نمبر بریکٹس میں لکیں گے اور رومن نمبرز میں لکیں گے یعنی رومن نمبرز میں بریکٹ میں لکھ کے اس کو بند کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ یعنی انہی رولز کو آج ہم فالو کریں گے اور یہ آپ کو کیسے سمجھ آ جائیں گے یہاں پہ میں نے پانچ اگزامپل دیویں ان پانچ اگزامپلز کو ہم انہی رولز کے مطابق نام دیں گے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیکس دیا ہے اس کمپلیکس کو نام کس طرح دیں گے سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کریں یہاں پہ کیٹائن پوٹاشم ہے ایک کیٹائن پر پلس ون ہے تو چار کیٹائن پر پلس فور آ گیا تو لازمی بات ہے یہ اینائن ہے اس پورے اینائن پر مائنس فور آ گیا یہاں پہ لیگنڈز ہے سکس سینائیڈ لیگنڈز اٹیچ ہے جس کو ہم سینو یہاں پہ کہیں گے اور ایک پر مائنس ون ہے تو سکس پر کتنا آیا مائنس سکس آیا ٹھیک ہے تو پیر یہ جو آئرن ہے آئرن پر کتنا چارج ہوا انڈسٹرڈ ہے کہ اس پر پلس ٹو چارج ہوا اب انہی رولز کو فالو کر کے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ سارا کام کر لینا ہے اکسیڈیشن نمبر لگا دینا ہے اور یہ پتہ لگانا ہے کہ لیگنڈز کون سے ہیں وہ اینائن لیگنڈز ہے وہ نیوٹرل ہے وہ کیٹائن ہے سینٹرل میٹلز کا پتہ لگا لینا ہے اس کے اکسیڈیشن نمبر کا پتہ لگا لینا ہے تو اس کے بعد پر نام دینا شروع کر دیں سب سے پہلے لکھیں کیٹائن کا نام یہاں پہ کیٹائن پوٹاشم ہے تو آپ لکھ لیں گے پوٹاشم پہلے لکھ لیں گے اس کے بعد اگلا کیا کا میں پری فکس لگائیں گے لیگنڈز کتنے ہیں وہ اٹیچ کر دیں گے تو یہاں پہ لیگنڈز سکس ہیں تو آپ لکھ لیں گے ہیگزا اب لیگنڈز جوڑ دے وہ ہو جائے گے ہیگزا لیکن کون سے ہیں ایک ہی قسم کا لیگنڈز اٹیچ ہے جس کو ہم سینٹرل کرتے ہیں تو یہاں پہ الفابیٹیکل آرڈر کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی گروپ ہے اور ہے کس وام ہے اینائن کی فام ہے تب اس کا نام بن جائے گا سیانو کیونکہ ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ اینائن لیگنڈز کا نام کس پہ ختم کریں گے وہ پہ ختم کریں گے پوٹاشیم ہیگزا سیانو اب اس کے بعد آئرن ہے لیکن کمپلیکس آپ کے پاس اینائن کی فام ہے تو اس کا نام کس پہ ختم کریں گے ایڈ پہ تو یہ آ جائے گا فی ریٹ لاسٹ ٹیپ ہے اکسیڈیشن نمبر اس کا کتنا ہے ٹو ہے اور اس کو اکسیڈیشن نمبر یہاں پہ ٹو لگ دیں گے رومن نمبر میں ٹو لگ دیں گے اور اس کو بریکٹس میں بند کر دیں گے تو یہ نام آپ لوگوں کے پاس بن گیا ہے جو نام یہاں پہ بن رہا ہے وہ پوٹاشیم ہیگزا سیانو فی ریٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ جو ایک اور چیز کو فوکس کرنا ہے کہ یہاں پہ پوٹاشیم کتنے چار لیکن اس کا یہ نہیں لکھنا ہے کہ ٹیٹرا پوٹاشیم یہ نہیں لکھنا یہ رولز میں نہیں ہیں آپ جسٹ پوٹاشیم یا کٹائن یا جو سیمپل چیز آپ کے پاس جتنے مرض اس کی قوانٹیٹی آپ نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں نیکسٹ ہمارے پاس ایک ایزامپل ہے اس میں ایڈنٹیفائی کرے پوٹاشیم کٹائن ہے ایک پر پلس ون ہے تو چار پر کتنا آیا پلس وار اسی طرح یہاں پہ اس پورے کمپلیکس پر پھر کتنا ہوگا مائنس فور ہوگا اور ایک سینائٹ پر مائنس ون چار پر مائنس فور ہے تو نیکل پیپے کتنا ہوا زیرو اب اس کو بھی نام دے دیں گے یہاں پہ دیکھو چار پوٹاشیم ہے لیکن ہمیں ٹیٹرا پوٹاشیم نہیں لیکن نام غلط ہوگا تو اس لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے جسٹ پوٹاشیم اس کے بعد یہ لیگنڈز کے نمبر کتنے اٹیچ ہیں تو یہ لکھ دیں گے ٹیٹرا اور لیگنڈز کو دیکھیں کیسا ہے اینائن ہے تو نام ختم کریں گے او پہ جو اٹ پہ ختم کریں گے کیونکہ کمپلیکس ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے اینائن ہے کمپلیکس تو ہم اس کا نام نیکل اٹ پہ ختم کریں گے اور اکسیڈیشن نمبر اس کا یہاں پہ کہا ہے زیرو تو اس کو زیرو لکھ دیں گے اگلا ہمارے پاس کمپلیکس موجود ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کیٹائن ہمارے پاس پوٹاشیم ہی ہے پلس ون ہے اس پر تو اینائن پہ انڈرسٹوڈ ہے مائنس ون چارج آ جائے گا اب اینائن میں دیکھیں کہ اب لیگنڈز ڈیفرنٹ آگے ایک فلورین آیا اور دوسرا اکسیڈن اس اکسیڈن کو آگزو کہیں گے یہ مائنس ٹو چارج ہے ایک فلورین پر مائنس ون ہے تو چار فلورین پر مائنس فور چارج آیا اور انڈرسٹوڈ ہے کہ مائنس فور اور مائنس ٹو کا آنسر کیا گیا مائنس سکس آیا گیا تو یہاں پہ جو کرومیم ہے اس پر پلس فائو چارج ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرومیم ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے پلس فائو کی چارج میں موجود ہے اب نام دے پہلے پوٹاشیوم کو لکھیں پہلے نام آ جائے گا پوٹاشیوم کا اس کے بعد آپ اس میں فلورین میں دیکھیں اور اکسیڈن میں دیکھیں اوگزو میں دیکھیں اور فلورو میں دیکھیں یہ بھی این آئین ہے اور دوسرا اکسیڈن بھی این آئین ہے تو دونوں کا نام او پہ ختم کریں گے اوگزو اکسیڈن یہ او سے سٹارٹ ہوتا ہے فلورو ایف سے سٹارٹ ہوتا ہے تو الفیٹیکل آرڈر میں پہلے ایف آتا ہے اس کے بعد او آتا ہے تو سب سے پہلے ہم فلورین لکھ دیں گے اور فلورین کے ٹوٹل کتنے ایٹم ہیں چار ہے تو اس کا نام موجود ہے ٹیٹرا اب اس کا نام لکھ دیں وہ پریفکس ہم نے ٹیٹرا فلورو اور اس کے بعد ایک ہی اوگزو ہے اوگزو آ جائے گا چھکے اب کرومیٹ ہے این آئین آپ لوگوں کے پاس کمپلیکس ہے تو کرومیٹ آ جائے گا اور اس کا اوکسیڈیشن نمبر اب کس میں لکھ دیں گے رومن نمبر میں لکھ دیں گے چھکے اور یہاں پہ اس کا اوکسیڈیشن نمبر فائب ہے فائب لکھ کے بریکٹ میں بند کر دیں گے اس کے بعد اگلے کی طرف آ جائیں فور کی طرف آ جائیں اس میں ایڈنٹیفائی کریں سوڈیم یہاں پہ کٹائن ہے جو کہ پلس ون ہے اور اسی طرح اس پورے پر کمپلیکس پر مائنس ون چارج جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس میٹاگزو ہے چھکے اس والے کمپلیکس کو سوری اس والے لیگنز کو میٹاگزو کہتے ہیں اور یہ کتنے اٹیچ ہے تین تو ایک میٹاگزو پر مائنس ون چارج ہے اور اسی طرح تین پر کتنا جائے گا یہ مائنس تری ہے اور ہائیڈوجن پر یہاں پہ مائنس ون ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ مائنس ون اور مائنس تری کتنے ہوں گے مائنس فور تو بورون پہ جو چارج ہوگا یہاں پہ وہ کتنا ہوگا پلس تری تو یہاں پہ بورون کس حالت میں موجود ہیں پلس تری کی حالت میں موجود ہیں اب نام دیں سب سے پہلے کیٹائنز کا نام لکھیں اس کے بعد کیٹائنز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سوڈیم تو کیٹائنز لیں دیکھیں سوڈیم اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس جو سٹیپ موجود ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر میں آرینج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میتاگزو کو آپ دیکھیں اس میں ایم آر ہے اور ہائیڈروجن میں ہائیڈروکسو میں آپ لوگوں کے پاس ایچ آر ہے تو اس کا نام بھی او پہ ختم کریں گے اور اس کا نام بھی او پہ تو دیکھیں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے ہائیڈروجن آ جائے گا ہائیڈروکلکنگے ہائیڈرو لیگنڈز آ جائے گا اس کے بعد میتاگزو کتنے اٹیچ ہیں تین اٹیچ ہیں تو یہ نام آ جائے گا ٹرائی میتاگزو آ جائے گا اور اس کے بعد پورے کا پورے کمپلیکس یہ والا جو آپ کے پاس ہے وہ اینائن کی فارم ہے تو اس کو آپ لگ دیں گے بوریٹ پھر اس کو اوکسیڈیشن نمبر لگ دیں گے اور اوکسیڈیشن نمبر آپ یہاں پہ رومن نمبر میں اور بریکٹس میں بند کریں گے لاسٹ والا ہمارے پاس موجود ہے اب ہم اس کو فالو کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ سوڈیم ہمارے پاس کرٹائن ہے تو انڈر سوڈ ہے اس پورے پر چارج کا وہ مائنس اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں دو سوڈیم پر پلس ٹو ہو رہا ہے اور یہاں پہ پورے پہ کیا جائے گا مائنس ٹو آ جائے گا اب یہاں پہ فوکس کریں گے یہاں پہ جو سینائیڈ ہے ایک سینائیڈ پر مائنس ون چارج ہے تو پانچ پر کتنا ہوا مائنس فائیو پانچ پہ جو چارج آ رہا ہے وہ ہمارے پاس مائنس فائیو اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پاس ن او گروپ موجود ہے یہاں پہ جو نائٹرو سائل ہے یہ کیٹائن کی فارم ہے یہ جو لیگنڈز یہاں پہ موجود ہے یہ کیٹائن ہے اس لیگنڈز کو ہم کیا لے رہے ہیں کیٹائن ہے ٹھیک ہے تو یہ کیٹائن میں کیوں ہے ہم اس کو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ فوکس کریں گے اس پر جو چارج ہے یہاں پہ وہ ہے پلس ون اس پر چارج پلس ون آئے ٹھیک ہے تو یہ مائنس فائو ہے اور یہ پلس ون تو اس کا انسر کتنا ہے جگہ مائنس فور تو انڈسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ آئرین پر چارج کتنا ہے وہ ہے پلس ٹو چارج ٹھیک ہے تو آئرین پر پلس ٹو چارج ہے اس کی پیچھے لوجک کیا ہے جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس کی ہائیبڈازیشن سے جو ڈی ٹو ایس پی تری ہائیبڈازیشن ہے اس کے بعد لو سپن کمپلیکس ہے ٹھیک ہے لو سپن کمپلیکس آئیں اور اس کے علاوہ ڈائی مگنیٹک ٹھیک ہے ان پروپیٹس کی بنیاد پر ان کو جب دیکھا گیا تب ہی یہاں پہ این او کو کیا چارج دے دیا پوزیٹیو چارج دے دیا ٹھیک ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو پہلے آپ یہاں پہ جو کیٹائن ہے اس کا نام لکھیں یہاں پہ دو سوڈیم اٹیچ ہیں لیکن ہم یہاں پہ ڈائی سوڈیم نہیں لکھیں گے ڈائی لکھنا غلط ہے تو ہم جسٹ کیٹائن لکھیں گے وہ ہوگا سوڈیم سوڈیم آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں ایک آپ کے پاس سیانو ہے اور دوسرا آپ لوگوں کے پاس نائٹرو سائل ہے ہم اس کو نائٹرو سونیم آئین بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نائٹرو سونیم آئین بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم اس کے جو نام لکھتے ہیں کہ یہ میں نے یہاں پہ جو پوزیٹیو دیا ہوا ہے ن او یہ نائٹرو سونیم بھی کہلاتا ہے یہ اس کے علاوہ نائٹرو سائل بھی کہلاتا ہے اور یہ نائٹرو لیم بھی کہلاتا ہے اور اس کو نائٹرو سو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ یہاں پہ میں اس کا جو نام لکھوں گا وہ نام اس کا نائٹرو سائل لکھوں گا اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سوڈیم کیٹائین کا نام آپ لوگوں نے لکھ لیا کیٹائین کا نام لکھنے کے بعد اگلا کیا کام کرنا ہے لیگنز کو ارنج کرنا ہے لیگنز کو الفابیٹیکل آرڈر پہ یہ نائٹرو سائل ہے اس کا N آرہا ہے اور یہ سیانو ہے اس کا C آرہا ہے اس کا مطلب ہے پہلے ہمیں C والا لکھنا پڑے گا اس کے بعد N والا C والا ٹوٹل کتنے پانچ ہے تو پہلے اس کے پریفکس لکھیں یہ آجاگا پینٹا اس کے بعد سیانو ٹھیک ہے پینٹا سیانو پانچ سیانو گروپ اٹیچ ہے اور اس کے بعد یہ والا ایک ہی گروپ ہے تو اب اس کو جسٹ وانی لکھیں گے اور یہ لکھیں گے نائٹرو سائل ٹھیک ہے یہ کیا آجاگا نائٹرو سائل اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کمپلیکس آپ لوگوں کے پاس کیا ہے N9 ہے تو N9 ہے میٹل کا نام کس پہ ختم کریں گے ایٹ پہ ختم کریں گے فی ریٹ اور اس پر کتنا چارج ہے تو اس کو اکسیڈیشن نمبر ایسے اس کے ساتھ تو کی فارم میں لگ دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو رولز ریگولیشن تھی کچھ سیمپلز ہم نے رولز کو فالو کر لیا اور ان رولز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے چند کمپاؤنڈز کو نام بھی دے دیے آپ انہی رولز کو فالو کریں گے تو اس طرح آپ کوارڈینیشن کمپاؤنڈز کو نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ڈیاگرام کو جہن میں بٹا لیں اور اسی ترتیب سے آپ نام دیتے جائیں کائٹائنز کو پہلے پھر کمپلیکس یہ جو سارا دیا ہے تو سے لے کر فارم تک یہ کمپلیکس کے لیے ہے اور آپ اس کو کائٹائنز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اینائن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بس اس میں یہاں بھی چینج کرنی پڑے گی یہ اور یہ چینجز وغیرہ کرنی پڑیں گے اور ان کو انشاءاللہ ہم آگے نیکس لیکچر میں بھی اس نومن کلیچر کو کنٹینیو رکھیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ